نواز شریف خیر مشروط طور پر ملک سے باہر نہیں جا سکتے لنڈن روانگی ٹائم باؤنڈ ہونی چاہیے وفاقی کابینہ کا کسرت رائے سے فیصلہ معاون خصوصی فردوح ساشکوان کی پریس بریفنگ کہا وزیراعظم نے کابینہ میں بحث کے بعد ووٹنگ کروائی مشروط اجازت پر شریف خاندان کا جواب لے کر اتا تارر کابینہ کی زیلی کمیٹی کے اجلاس میں پہنچ گئے نواز شریف قانونی تقاضے پورے کر کے باہر جائیں حکومت کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی نواز شریف کو صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بیرون ملک بھیجا جا رہا ہے وزیراعظم امران خان کا پارٹی ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب کہا ڈیل کا تاثر درست نہیں احتساب کا عمل جاری رہے گا لاہور میں نون لیگ کا اجلاس نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے عدالت جانے کے آپشن پر غور احسن اقبال کہتے ہیں نواز شریف کو مشروط اجازت نہیں لینی چاہیے حکومت جو مانگ رہی ہے اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں امران خان گرے تھے تو نواز شریف تمام سرکاری سرگرمیہ مسنوکر کے آیادت کے لیے گئے تھے احتساب عدالت نے آصف زرداری کی کراچی میں علاج کی درخواست مسترد کر دی فریال تالپور اور زرداری کے جوڈیشل ویمان میں 26 نومبر تک توصیل عطیف خوصہ کہتی ہیں آصف زرداری نے پہلے بھیک مانگی نہ اب مانگیں گے یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ زرداری کو توڑ دیں گے وہ بیرون ملک نہیں جائیں گے عدالت کی اجازت پر فریال تالپور کی اسپطال میں بھائی سے ملاقات آصفہ بھٹو بھی موجود تھی کیا آزادی مارچ ختم ہو گیا فضل الرحمان نے کنٹینر سے پلان بی کا اعلان کر دیا مگر یہ نہ بتایا کہ پلان بی ہے کیا کل یہاں سے پلان بی کی طرف چلیں گے پلان کی تفصیلات صوبائی کمیٹیاں بتائیں گی اور کبھی ٹیماتر کبھی مٹر تو کبھی ہیلیکاپٹر تبدیلی سرکار کی ٹرٹر کل مشیر خزانہ نے ٹیماتر کی قیمت سترہ روپے کا دعویٰ کیا تو فردوس آشکوان نے مٹر پانچ روپے کیرو ملنے کا بھاشن دے دیا سرکار کے دعویٰ پر شہری حیران پریشان کہتے ہیں حکومت ٹرٹر چھوڑ کر قیمتیں کم کروائے مٹر کے بعد کریں مٹر تو آج بھی دو سو روپے کیلو ہو رہا ہے اور پانچ روپے کا لیکمٹر کا سفر کریں کون کر رہا ہے یہاں تھا وہ بہت مہنگائی ہے سر ساٹھ روپے پاو کے حساب سے کتنے ہوگئے دو سو چالیس روپے کیلو تو پانچ روپے یہ مزاک ہے اور عوام مزاک نہیں کیا جائے